اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ دنیا کی زندگی کی مثال تو نہیں سوائے اس کے کہ جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا فَخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ تو اس سے زمین سے کھیتی نکل آتی ہے تم بھی اس طریقے سے پیدا ہوتے ہو بچپنا ہوتا ہے مِمَّا يَأْقُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور مویشی بھی حَتَّى اِذَا أَخَدَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا یہاں تک کہ جب زمین اپنا پورا سنگھار کر لیتی ہے یعنی وہ گولڈن ہو جاتی آج کل ہونے والی ہے یہ آپ دیکھیں اپریل کے پہلے ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے ابھی میں کل گزر رہا تھا تو گندم جو ہے اب پکنے کے مراحل کے اندر ہے گرین ہوتی ہے اور ایک سے دو ہفتے کے اندر ساری کے ساری گولڈن ہو جاتی ہے تو جب وہ کھیتی پک کے تیار ہو جاتی ہے اور اپنے پورے سنگھار کے اوپر آ جاتی ہے وَزَيَّنَت اور پوری آراستہ ہو جاتی ہے وَوَنَّا أَحْلُهَا اور اس کے جو اہل ہیں جنہوں نے میند کی ہوتی اس کھیتی میں وہ یقین کر لیتے ہیں اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا کہ ہم اس پہ کابو پائیں گے انشاءاللہ یہ گھندم کی کٹائی ہوگی سال کے دانے دیار ہیں اَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَحَارًا کہ اچانک ہماری طرف سے حکم آ جاتا ہے رات کے وقت یا دن کے وقت فَجَعَلْنَاهَا حَسِيدًا تو ہم اس پوری کھیتی کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آگ کا بغولہ آئے عذاب کے طور پر آندھی چلے یا تیز ہوایں چلیں یا ایسی بارش ہے جس میں برف ہے تو آپ کو پتا ہے وہ سٹے وہ ٹوٹ کے ایسے لٹک جاتے ہیں پھر وہ اس کی کٹائی کا بھی ایشو ہو جاتا ہے اور سپیسیفکلی ان عذابات کا ذکر ہے جو اگلی قوموں پر آیا کرتے تھے تو وہ کھیتی ایسا ہو جاتی ہے جیسا کہ کل یہاں اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس طریقے سے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و تفکر کرنے والے ہیں لیکن یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ یعنی ایک لائف سائیکل ہے کھیتی کا اور ایک انسان کا یہ پوری تفصیل آئے گی صورت الحدید کے اندر وہاں اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کروایا کہ جیسے ایک کومپل پھوڑتی ہے کمزور سی ہوتی ہے دو پتیاں نکلتی ہیں پھر وہ تناور ہو جاتی ہے انسان بھی اس طریقے سے بچپنا پھر جوانی کی عمر پھر پک جاتی ہے خوب یعنی تمکرد آ جاتی ہے فورٹی پلس کی ایج میں پھر بڑاپا آتا ہے اور پھر انسان مر کے مٹی ہو جاتا ہے جس طرح کے کھیتی بھی الٹی میٹلی یا کاٹ دی جاتی ہے وہ بھی مر گئی نا جی اینڈ پہلا طرف ماتا ہے چورا پھر رہا ہوتا ہے وہاں پہ سارا تو اس طرح انسان کا بھی لائف سائیکل ہے لیکن آخرت میں پھر فیصلہ ہونا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا اللہ اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق گزاری اس کے لیے آخرت میں انام ہے اور جو بغاوت کی زندگی گزارتے رہے ان کی پکڑ ہوگی اللہم انہا نسألوک جنت الفردوس معن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین واللہ یدعو الہ دار السلام اور اللہ تمہیں امن اور سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے یعنی جنت کی طرف وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت دی جائے سیدھے راستے کی طرف ایک یہ ترجمہ بنتا ہے اور ایک ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے یہ دونوں باتیں دروست ہیں ظاہرہ جو چاہے گا اسی کو ملے گا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے ہم اپنی رائیں کھولیں گے ان کے لئے جنہوں نے نیک عمل کیے اچھی جزا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے یعنی عمل تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں تو جزا تو اللہ تعالی اپنی حیثیت کے حساب سے دے گا وہ تو قرآن میں آیا ہے کہ ایک رول تو اللہ نے رکھ دی ہے سورة النام میں کہ نیکی کا بدلہ دس گناہ ہے اور برائی کا بدلہ ایک برائی کے برابر ہے لیکن بسوقات اللہ تعالیٰ نیکیوں کو سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے سورة البکرہ میں آیا ہے اللہ نے پھر وہ چھلی کے دانے کی مثال دی کہ اس میں سے ایک دانے میں سے دیکھو ایک پورا سٹا نکلتا ہے اس پر کتنے دانے لگے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لئے چاہے اور یہ جو نیک کو کار لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جزا دے گا قیامت کے دن نہ تو ان کے چہروں کے اوپر رسوائی کا غبار ہوگا نہ ذلت کا یہ ہوں گے اہل جنت میں سے ہم فیہا خالدون رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اللہم جعلنا منہم آمین اب سائملٹینیس کنٹراسٹ والذین کسب السیئیات اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے جزاء السیئیات بمثلیہ تو ان کو ان کے مثلی سزا دی جائے گی یہاں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اگر انہوں نے ایک گناہ کیا تو بڑھا کے ان کو عذاب دیا جائے گا نہیں اس کے بدلے وہ اللہ کی رحمت ہے یہی وہ چیز ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ میری رحمت میرے غزب پر سب کر لے جاتی ہے رحمت یہ ہے کہ جو نیکو کار ہیں انہیں ان کے عمل سے زیادہ جزا دی جاری ہے اور جو برائی کرنے والے ہیں انہیں ان کی برائی سے زیادہ سزا نہیں دی جاری وہاں صفت عدل ہے کہ اس کے برابری وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّ اور ان کے اوپر زلت چھا رہی ہوگی مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ تو اللہ کے سوا ان کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا یعنی وہ بھی اگر اللہ چاہے گا ظاہر ہے بچانا کیا ہے وہ تو عذابی ہے والے عزباللہ تعالی قَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وَجُوهُمْ ان کے چیروں کی حالت یہ ہوگی کہ انہیں ڈھاپ لیا گیا ہو قِتَعَمْ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمَا رات کالی رات کا اندھیرہ ان کے چہروں کے اوپر چھایا ہوا ہوگا یعنی اللہ نے مثال دیئے کہ جیسے سیاہ رات ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے سیاہ رات جو ہے نا بلکل سیاہ رات جس میں آپ کو آسمان پہ تارے بھی نظر نہ آئے یعنی اس کے آپ سمجھ لیں بادل بھی چھائے ہوئے ہو گھٹا چھائی ہو کالی اور رات کا وقت ہو تو یقین کرے آپ کے ساتھ کھڑا بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا اس طرح کالے سیاہ چہرے ان کے ہو جائیں گے قیامت کے دن اولائک اصحاب النار یہ ہوں گے آگ والے ہم فیہا خالدون رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار آمین موسیقی